مفتی صاحب قبلہ اب ایک ایسا سوال جیسے سن کر بھی آپ کی ہماری سب کی کیفیات اللہ اکبر حضور کی طرف بڑھیں گی کہ حضرت عمر کی اور جناب رسالت محب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر سے جو محبت ہے اور حضرت عمر کا جو اطاعت رسول والا جذبہ ہے اس کا کچھ کومبینیشن آپ کے گفتگو ہے دیکھیں جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے الموافق رأیو بالوحی والکتاب پر گفتگو فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زندگی کے ایک ایک گوشے پر بات کریں تو ہم بات کرتے رہیں گے اور وہ وقت اسی طرح گزرتا رہے گا لیکن باتیں پوری نہیں ہوں اور دل ہی نہیں چاہ رہا تھا پچھلی آپ حضرات کی گفتگو اچھا جب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت اچھا ذرا غور کیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے دعوت تھی یہاں تک کہ جب وہ میٹنگ ہوئی تو آپ ہی کھڑے ہوئے میں محروم گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ ایک بندہ سر لینے کے لیے آ رہا ہے لیکن آیا تو اپنا سر جھکا کر آیا اور سر دینے کے لیے تیار ہو گیا یہ دیکھیں نا یہ موجود ہے اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا تھا بعد میں کہا کہ جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو میں سب سے زیادہ عداوت مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام سے تھی لیکن اب اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے اچھا سادے لوگ تھے نا سیدھے سادے لوگ تھے منافقت جانتے ہی نہیں تھے اس صاحب انشاءاللہ وقفہ آئل ہو رہا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر کلام کریں گے آخری گفتگو کا مرحلہ اور منقبت حضرت سیدھنا عمر فاروق بھی انور اشفاق ابراہیم برادران پیش کریں گے حدیعہ ہے منقبت بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے مفتی محمد سوئیل ازام جلی صاحب مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب انور اشفاق ابراہیم برادران ہمارے مہمان حضرت سیدھنا عمر فاروق کو خراد پیش کیا دارا ہے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضرت عمر کی رسول اللہ سے محبت جی اچھا اب یہ دیکھیں کہ حضور ابی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سب سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہو سیدھے ساتھ لوگ تھے عرض کہ یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کرنا ابھی یہ شروع اسلام کا زمانہ ہے جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں پھر وہ مشہور حدیث جب یہ پڑھ کے سنائی تو فرمایا عرض کہ یا رسول اللہ آج کے بعد سے عمر سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو آپ سے کہیں اچھا پھر اس کے بعد جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوگ تک آگے تک ہر مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی اتباع میں رہنا اور آپ کے ساتھ شریک ہونا ہجرت جب کرنے کا وقت آیا تو سارا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت ببانگے دہل کرنا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب جنگ تبوگ کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تو سارا سامان دیا تھا تو آپ بھی آدھا سامان لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کوکے زیادہ تھا اور دل میں تمنا تھی کہ آج نیکیوں میں بڑھ پاؤں تو کہتے ہیں کہ میں اس سے یعنی سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا اچھا جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے گھر والوں سے بھی محبت کی جاتی ہے حضرت عباس عدی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عبو سفیان کو لے کر آیا تھے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر نہیں چھوڑ رہے تھے کہ اس نے بڑی دشمنی کی ہے تو حضرت عباس عدی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے الفاظ کہے تو عمر عدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان سن لیجئے کہ اگر میرے والد اسلام میں داخل ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنا آپ کے اسلام لانے کی خوشی مجھے ملی تھی کہا کیوں کہا اس لیے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کا اظہار تھا تو ان کی خوشی میں میں بھی خوش ہوں اور آخری بات جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے ہزار ہزار دراہ مقرر کیے اور اپنے بیٹے کے لیے پانچ سو تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب یہ چھوٹے تھے تو میں تو ہر مارکے میں شریک تھا آپ نے میری لیے کم کیوں کی فرمایا کہ بیٹا بیٹا جو ان کے بزروں کا مرتبہ ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے یہاں تک کہ اسامہ بن زید حضور علیہ السلام کی جو محبوب غلام تھے ان کے بیٹے ان کو زیادہ دیا اپنے بیٹے کو کم دیا تو انہوں نے کہا تو فرمایا کہ جو شان اس کی ہے وہ میرے محبوب میرے محبوب کے محبوب غلام کا بیٹا ہے وہ شان تیری نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر